مئن 1991 حجر حسود پر انسانی شبی کے نمائع اثرات پائے گئے ہیں جو دیکھنے میں بلکل اُلٹی سمبر ہے امام کعبہ شیخ حماد بن عبداللہ اپنی سی تفصیل سعودی عرض سے مصولہ ایک فیس کے مطابق شیخ حماد بن عبداللہ نے مکت المکرمہ سے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اس مطبعہ سے قبل حجر حسود پر انسانی شبی کے نمائع اثرات موجود پائے گئے جو دیکھنے میں بلکل اُلٹی سمبر ہے جس کی وجہ سے کسی کو محسوس نہیں ہوتی نشانتی ہی ہونے کے بعد دیکھی جا سکتی ہے شیخ حماد بن عبداللہ نے کہا کہ دو پاسیں ہو سکتی ہیں یا یہ شبی قدرتی طور میں مدار ہوئی ہو یا کسی نے خود بنائی ہو اور مکت المکرمہ کی حدود میں سخت نگرانی اور ہر وقت خادمین حرمین اور حکومت کے سخت پہرے کے سبب کوئی شخص اپنے ہاتھ سے تصویر بنانے کی ہمت نہیں کر سکتا اگر یہ شبی شروع سے تھی تو لوگوں کو کیوں نظر نہیں آئی تصویر اتنی واضح ہے کہ اسے چھپلایا بھی نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کہ مکت المکرمہ کے فقیروں میں چلنے کہا کہ یہ امام مہتی علیہ السلام کا چہرہ اور دلیا مبارک ہے جو دنیا میں کبھی موجود ہیں تاکہ لوگ انہیں پہچان سکیں انہوں نے کہا کہ حکومتی اہلکات درشان ہیں کہ اسے کسی طرح ختم کیا جائے کیونکہ تصویر شریعت میں حرام ہے حاجی اور عمرہ کرنے والے لازمج پتھر بجھوک کر دھنتے ہیں اگر یہ کسی کی شرارت ہے تو شر کا خدشہ بھی بڑھا ہے شیخ حماد بن عبداللہ نے بتایا کہ حج کا سیزن آ گیا تھا اس لیے لوگوں کے رسی کو ملک بخاطر رکھتے ہوئے فی الحق کوئی خواہ پیش رکھ اس سنے میں بھی نہیں کی گئی تھی اب اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور و فکر کی جاری ہے یہ مسئلہ پورے عالم اسلام کے لیے اہم اور سنجید نویت کا ہے اس لیے تمام ممارک کے اخبارات کو فیکس اور امتوں کو مطلع کیا جارہا ہے